محمد ہو و نسلی و نسلیمو على رسولِ نبی جل کریم اما بعد فاعمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قضی حملیہ موضوع کے لحاظ سے اس کی چھے اقسام کو ہم پڑھ رہے تھے اس میں سے تین اقسام ہم پڑھ چکے ہیں اور مزید آج چوتھی قسم کو پڑھیں گے موضوع کے جزی یا کلی ہونے کے لحاظ سے قضی حملیہ کی تقسیم یہ چوتھی تقسیم ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے موضوع کو دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارا قضی حملیہ کا موضوع ہے یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ جزی ہوگا یا پھر کلی ہوگا اگر جزی ہو تو اس کو ہم شخصیہ کہتے ہیں اور اگر کلی ہو تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں کہ حکم نفس حقیقت پر ہوگا یا پھر افراد موضوع پر اگر حکم نفس حقیقت پر ہو تو اس کو ہم تبعیہ کہتے ہیں اور اگر حکم افراد کے موضوع پر ہو تو اس صورت میں یہ دو حال سے خالی نہیں کہ افراد کی کمیت بیان کی گئی ہوگی یا نہیں بسورت اول محصورہ اور بسورت ثانی محملہ اب یہاں پر یہ تو تھی وجہ حصر اس کے اندر چند ایک باتیں ہیں جو ہم نے سمجھ دی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شخصیہ یعنی اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جزی کیا ہے اور کلی کیا ہے اگرچہ اس کا تعلق تصورات کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر چونکہ اس کا ذکر آیا ہے اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا بازے کر کے بیان کریں گے دیکھئے ہمارے سامنے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ جزی ہوگی یا پھر وہ کلی ہوگی جزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک معین چیز ہوتی ہے اس کو ہم جزی کہتے ہیں اور جو غیر معین ہو تو اس کو ہم کلی کہتے ہیں یہ سادہ الفاظ میں میں نے ارز کیا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کتاب تو یہ جو میں نے کتاب کہی ہے تو اس کتاب کو اگر آپ غور کریں تو اس کتاب کا جو صدق ہے یا اس کا جو اطلاق ہے وہ مختلف قسم کی کتابوں پر ہوگا چاہے وہ دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں چاہے وہ میرے پاس موجود کتابیں وہ ہیں چاہے جو موجود نہیں ہیں اس پر ہیں الغرز اگر میں نے بولا کتاب جب تک کوئی کرینہ ساتھ نہ ہو تو اس وقت کتاب سے یہ کلی ہوگا جو غیر معین ہے لیکن اگر میں اس کو معین کر دیتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے اور معین کر کے میں نے اس کو جب ذکر کیا تو اس کو ہم جزی کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی فرد ہے اس کا نام زید ہے تو یہ بھی جزی ہے میں نے کہا یہ کتاب تو یہ بھی جزی ہے یہ گھوڑا تو یہ بھی جزی ہے یہ دیوار یہ جزی ہے لیکن اگر اسی یہ کو ساتھ میں ہٹا دیتا ہوں یا اس کی یہ جو تاجین ہے میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو غیر معین کر دیتا ہوں مثلا میں صرف کتاب میں نے کہا صرف دیوار کہا صرف میں نے جانور کا نام یہ بلی کہا تو اس طریقے سے جتنے بھی یہ میں نے الفاظ بولے ہیں موبائل بولا لپٹاپ بولا ہے چارجر بولا ہے اسی طریقے سے سٹینڈ بولا ہے بہت ساری میں نے جو الفاظ یہاں پر ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے کلی کہہ لیں گے کیونکہ میں نے غیر معین بولا ہے لیکن اگر ان کو معین کر کے بولتا ہوں کہ یہ چیز فلان چیز فلان تو اس لحاظ سے یہ جو ہوگی یہ جزی جلائے گی تو اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے قضیح حملیہ کوئی آتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ کتاب مفید ہے تو اب جب میں نے یہ کتاب مفید ہے کہا ہے تو یہ کتاب یہ موضوع ہے اور یہاں یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ معین ہے اس وجہ سے یہ جزی ہوگا اور جزی ہے تو اس کو ہم کہیں گے شخصیہ تو ایسا قضیح حملیہ جس کا جو موضوع ہے وہ جزی ہو تو اس کو ہم کہیں گے شخصیہ دوسرے نمبر پر اگر موضوع کلی ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کتاب ایک مفید چیز ہے تو اب یہاں پر میں نے کتاب یہ نہیں بولا کہ یہ کتاب یا فلان کتاب میں نے مولین کر کے نہیں بولا تو لہٰذا اب یہاں پر یہ جو میں نے کتاب بولی ہے تو یہ کتاب یہاں پر کلی کہلائے گی یہ جزی نہیں ہے یہ کلی ہوگی اب اس کے بعد اس کی دو صورتیں منتی ہیں یعنی جب بھی کسی قضیح حملیہ کا موضوع اگر کلی ہوگا تو پھر کلی ہونے کے بعد اس کی دو صورتیں ہوگی وہ یہ ہے کہ حکم نفس حقیقت پر ہوگا یا افراد پر ہوگا اگر نفس حقیقت پر ہو تو اس کو ہم تبریہ کہتے ہیں نفس حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ ساتھ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں قلم منتی کے اندر تین قسم کی قلیات ہوتی ہیں جو حقیقت کہلاتی ہیں نمبر ایک جنس نمبر دو نو نمبر تین فصل تو یہ ذاتیات ہیں یہی حقیقت کہلاتی ہیں لہٰذا اگر حکم ان کے اوپر ہوگا اس پر حکم لگایا گیا ہوگا تو ایسی صورت میں اس قضیح حملیہ کو ہم تبعیہ کہیں گے مثال کی طور پر میں کہتا ہوں انسان نو ہے حجبان یہ جنس ہے ناتک فصل ہے تو اب جی جتنے بھی میں نے یہاں پر بولے ہیں تو یہاں پر جو میں نے یہ سارے کے سارے قضیح حملیہ تھے اور ان کا جو موضوع تھا تو وہ موضوع وہ نفسی حقیقت پر اس پر حکم تھا تو اس وجہ سے اس کو ہم تبعیہ کہیں گے یہاں پر ایک بات بہت اہم ترین وہ ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر جیسے بو علی سینہ کا یہ مذہب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تبعیہ ہے تو اس کا علوم کے اندر اعتبار نہیں کیا جاتا اس وجہ سے بو علی سینہ کے نزدیک اس اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ صرف تین قسمیں بیان کی گئیں ایک شخصیہ ہے دوسرا محصورہ ہے اور تیسرا محملہ ہے تبعیہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا آپ بھی اگر اجراء کے اندر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی ہراج واقع نہیں ہوگا تو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کلی کا جو حکم ہے وہ اس کے نفسی حقیقت پر ہوگا یا پھر افراد پر ہوگا اگر نفسی حقیقت پر ہے تو یہ تبعیہ ہے اور اگر افراد پر ہے تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا افراد پر ہونے کا کیا مطلب ہے مثلا میں کہتا ہوں کہ جناب تمام لوگ حاضر ہیں تو اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو تمام لوگ اس میں جو لوگ ہے یہ موضوع ہے اور آگے حاضر ہونا یہ محمول ہے تو اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے تمام افراد پر یعنی اس کو ہم کہتے کمیجت کا بیان کمیجت کہتے ہیں مکدار کو بیان کی گئی ہے کہ تھوڑے ہیں یا تمام ہیں تو کمیجت کا مطلب ہوتا ہے کلیت یا بازیت تو کلیت و بازیت یہ کمیجت کہلاتی ہے جب میں یہ کہوں گا کہ تمام افراد موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس میں افراد کی کمیجت بیان کی گئی ہے یعنی تمامیجت بیان کی گئی ہے اور اگر میں بات ذکر کرو گا تو اس کو ہم کہیں گے یہ بھی افراد کی کمیجت بیان کی گئی ہے یعنی افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ موجود ہیں تو لہٰذا کمیجت کا مطلب ہوا کہ کل ہونا یا پھر باز ہونا اس کے بعد دوسری سورج یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ افراد تو ہوتے ہیں لیکن افراد کی کمیجت کو بیان نہیں کیا جاتا یعنی یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ تمام کے تمام لوگ تھے یا پھر کچھ لوگ تھے یہ کلیت و بازیت یہ بیان نہیں کی گئی ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں محملہ اب جب یہ چیز آپ جان چکے تو اب ہم اس کی کچھ مثالوں کی طرف چلیں گے مثالیں ہم بیان کریں گے اور مثالیں بیان کر کے ان کا اجراء بھی کریں گے کہ یہاں پر کہ شخصیہ کیسے بنتا ہے تبعیہ کیسے بنتا ہے تبعیہ تو فی الوقت ہم چھوڑ رہے ہیں وقیہ محصورہ اور محملہ کی بات کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک مثال ہے مثلا زید ایک مہنتی شخص ہے اب یہاں پر اگر آپ غور کریں سب سے پہلے ہم اس کی تقتی کر لیں گے جب پھر آپ ترقیب کہہ سکتے ہیں ترقیب منتقی وہ یہ ہے کہ زید یہ کیا ہے اور ایک مہنتی شخص شخص کا ہونا یہ کیا ہے اور آگے ہے جو ہے یہ کیا ہے تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زید یہ موضوع ہے اور ایک مہنتی شخص کا ہونا یہ محمول ہے اور ہے جو ہے یہ رابطہ ہے اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے تو قضیح حملیہ قضیح حملیہ کے اندر جو اس کا موضوع ہے وہ کیا ہے تو موضوع یہاں پر ہے لفظ زید لفظ زید کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ لفظ زید کی جزی ہے یا کلی ہے تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو زید ہے یہ جزی ہے کیوں اس لیے کہ جب ہم اس کو ہم اسطلاحی تعریف کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہے تو اس کو ہم جزی کہتے ہیں اور سادہ الفاظ میں بولے تو موین تو زید چونکہ موین فرد کا نام ہے اس وجہ سے یہ ہوئی جزی تو جب ہم جانتے ہیں کہ اگر موضوع کا فرد موضوع جو ہے اگر وہ جزی ہو جن شخص سے موین ہو یا کوئی موین چیز ہو پھر اس صورت کے اندر اس کو ہم شخصیہ کہتے ہیں جب تو اب زید ایک مہنتی شخص ہے اس کے بارے میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ جناب پیچھے جو آپ نے ابھی تقسیم کی ہے اور یہ جو قضیہ حملیہ کی جزی یا کلی ہونے کے اعتبار سے اقسام بیان کی ہیں ان میں سے یہ کون سا قضیہ ہے تو جواب آئے گا کہ جناب یہ شخصیہ ہے قضیہ شخصیہ ہے اب اس کے بات اس کے بات ہے لوگ محفل میں موجود ہیں اب لوگ محفل میں موجود ہیں اس میں لوگ یہ موضوع ہے اور محفل میں موجود ہونا یہ محمول ہے اور ہیں لفظ یہ رابطہ ہے تو یہاں پر لوگ اس کے بارے میں چونکہ یہ موضوع ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ کیا ہے جزی ہے یا پھر کلی ہے اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پر لوگ چونکہ غیر معین ہیں اس وجہ سے اور نفسی تصور شرکت تسیرین سے معنی نہیں ہیں اس وجہ سے یہاں پر یہ کلی ہوا جب یہ کلی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو حکم ہے وہ نفسی حقیقت پر ہے یا افراد پر ہے تو یہاں جب ہم نے گوھر کیا تو وہ افراد پر ہے یعنی لوگ تو جب افراد پر حکم ہے تو اب اس کے بارے ہم پھر مزید یہ دیکھیں گے کہ افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یا نہیں افراد کی کمیت کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں کہ تمام یا پھر بعض مثلا یہاں پر یہ ہوتا کہ تمام لوگ محفل میں موجود ہیں تو پھر یہ کہا جاتا کہ کمیت بیان کی گئی ہے یا پھر یہ ہوتا کہ جناب بعض لوگ محفل میں موجود ہیں پھر بھی کہا جاتا کہ کمیت بیان کی گئی ہے لیکن یہاں پر نہ ہی تمام کا ذکر ہے اور نہ ہی یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر ہے نہ یہاں پر تمامیت ہے اور نہ ہی یہاں بازیت ہے تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ جناب یہ یہاں پر کمیت بیان نہیں کی گئی اور جب کمیت بیان نہ کی گئی ہو جس طرح یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر محملہ کہلائے گا لہٰذا آپ یہ جو ہمارا قضیہ ہے یہ قضیہ حملیہ ہے لوگ محفل میں موجود ہیں اور یہ یہاں پر لوگ جو موضوع ہے یہ جزی نہیں ہے کلی ہے پھر کلی ہونے کے بعد پھر یہ حکم اس کی نفسی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر افراد پر ہے پھر افراد کے بعد ہم نے دیکھا تو کمیت بیان نہیں کی گئی لہٰذا یہ ہوا محملہ لوگ محفل میں موجود ہیں یہ قضیہ حملیہ محملہ ہوا اس کے بعد سب طالب علم کلاس میں حاضر ہیں اب اس میں ہم نے اگر آپ غور کریں تو اس میں جو طالب علم یہ ہے موضوع اور کلاس میں حاضر ہونا یہ محمول ہے اور ہیں یہ رابطہ ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طالب علم ہے یہ ہے تو موضوع موضوع ہونے کے بعد ہم نے دیکھنا جوزی ہے یا کلی ہے تو اب یہاں پر یہ جوزی نہیں ہے کیونکہ مقصوص یا معین افراد نہیں ہیں یعنی نفس تصور شرکت کسیرین سے مانے ہو ایسا نہیں ہے یہ بہت ساروں پر سادکار ہے لہذا اب کیا ہوگا کہ طالب علم اس کے بعد جب جوزی نہیں ہے تو پھر کلی ہے جب کلی ہے تو پھر دعا سکھالی نہیں کہ حکم جو ہے وہ نفس حقیقت پر ہوگا یا افراد پر ہوگا تو یہاں پر حکم افراد پر ہے اس وجہ سے اب یہاں پر ہم نے مزید دیکھنا ہے کہ افراد کی کمیت بیان کی گئی ہوگی جا نہیں تو یہاں پر افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یعنی یہاں کہا گیا ہے کہ تمام طالب علم کلاس میں حاضر ہیں تو جہاں پر تمام یا سب طالب علم جو اردو کے اندر ہمارا یہ جو سب ہو گیا تمام ہو گیا کل ہو گیا اس طرح کے جو الفاظ سمال ہوتے ہیں یہ یہ ہوتا ہے مجبع کلیہ کا سور ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پر موضوع کی جو افراد ہیں ان کی کمیت بیان کی گئی ہے لہذا یہاں پر یہ ہے کہ تمام طالب علم کلاس میں حاضر ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوگا محصورہ اب یہ ہمارے پاس ہے محصورہ پھر محصورہ کی آگے اقسام ہیں جن کو آگے ہم نے پڑھنا ہے اس کی بات اگلا قضیہ ہے وہ ہے کہ کچھ بچے زندی ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کچھ بچے زندی ہوتے ہیں یہ کیا ہے تو جب ہم نے دیکھا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا موضوع کیا ہے تو موضوع یہاں پر ہے بچے اور زندی ہونا یہ ہے محمول اور ہے یہ رابطہ ہے تو یہاں پر موضوع کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو بچے ہیں یہ جزی ہیں یا کلی ہیں تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ غیر معین ہیں اور نفس تصور شرکت کفیرین سے معنی نہیں ہے اس وجہ سے یہ کلی ہوا اور جب یہ کلی ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ افراد پر حکم ہے یا حقیقت پر تو ہم نے کہا کہ یہاں پر یہ افراد پر حکم ہے اور پھر جب افراد پر حکم ہو تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں یعنی دوان سے خالی نہیں ہوتا کہ افراد کی کمیت بیان کی گئی ہوگی یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بچے زندی ہوتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر کچھ بچے یہ جو ہے تو یہ اس کی کمیت کو بیان کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو موضوع ہے اس موضوع کی کمیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور جس کذیہ کے اندر جس اس کے موضوع کی کمیت بیان کی گئی ہو تو اس کو محصورہ کہتے ہیں لہٰذا یہ ہمارے پاس ہوا محصورہ کچھ بچے زندی ہوتے ہیں یہ کذیہ حملیہ محصورہ ہوا اس کے بعد ہے کتہ ایک وفادار جنور ہے اس میں کتہ یہ موضوع ہے اور ایک وفادار جنور کا ہونا یہ محمول ہے اور ہے یہ رابطہ ہے اب اس میں موضوع کو ہم دیکھیں گے کہ موضوع کیا ہے موضوع کو جب ہم نے دیکھا تو موضوع یہ جزی نہیں ہے بلکہ یہ کلی ہے یعنی بہت سارے جو کتے ہیں ان کے اوپر اس کا صدق آ رہا ہے لہٰذا اس کے اندر مفہوم کلی پایا جا رہا ہے تو یہ ہے کلی اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نفسی حقیقت پر حکم ہے یا افراد پر تو یہاں پر افراد کی بات ہو رہی ہے لہذا یہاں پر یہ افراد پر حکم ہوا تو پھر افراد کی کمیت بیان ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ان افراد کی کمیت بیان نہیں کی گئی اور جب افراد کی کمیت بیان نہیں کی گئی تو اس وجہ سے یہ ہوا محملہ تو یہ جو کتہ ایک وفادار جانبر ہے یہ قضی حملیہ محملہ ہوا میں امید کرتا ہوں کہ یہ پانچ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم نے یہ جو موضوع کے جزی یا کلی ہونے کی رحاظ سے قضی حملیہ کی تقسیم پڑی ہے تو ان کے بارے میں واضح ہو جائے اور ان کی مثالوں سے یہ چیزیں سمجھ آ جائے اب اس کے بات اب جو قضی محصورہ ہے اس کی اقسام اس سے پہلے میں ایک بات ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو قسمیں اس کی بنتی ہیں وہ پیسے تو چار ہیں جس طرح میں نے ارز کیا شخصیہ طبعیہ محصورہ اور مومنہ لیکن یہاں پر جس طرح میں ارز کر چکا ہوں پہلے کہ طبعیہ کو اجراء کے اندر آپ نہ لیا کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا علوم کے اندر اعتبار نہیں ہوتا کہ نفسی حقیقت پر حکم لگائے جائے لہٰذا ہم تین چیزوں کو لیں گے یعنی ایک شخصیہ کو لیں گے محصورہ کو لیں گے اور محملہ کو لیں گے لیکن اس کے اندر بھی ایک اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ جو شخصیہ ہے شخصیہ ہے یہ اور محملہ یہ یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے محصورہ کے تحت آ جاتے ہیں یہ جو محصورہ ہے یعنی جس میں کمیت بیان کی جاتی ہے یہ اس کے تحت آ جاتے ہیں تو اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ شخصیہ جو ہے یہ شخصیہ تو یہ بھی محصورہ کے تحت آتا ہے لیکن کیسے آتا ہے اسی طرح محملہ ہے یہ بھی محصورہ کے تحت آتا ہے لیکن کیسے آتا ہے اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے محصورہ کی اقسام پڑھنی ہوں گی اس کے بعد پھر ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ جو شخصیہ ہے یہ محصورہ میں کس کے تحت آتا ہے اس کی کس قسم کے تحت آتا ہے اور محملہ جو ہے یہ محصورہ کی کس قسم کے تحت آتا ہے جب ہم اس کی اقسام کو پڑھیں گے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا اب جہاں پر خلاص کلام یہ نکلا کہ جتنے بھی آگے ہم نے گفتگویں کرنی جتنی بھی ہم نے آگے گفتگو کرنی ہے اس کے اندر جو محصورہ ہے یہی سب کچھ ہے ہم کسی پر ہی سارا کلام کریں گے اور یہی ہمارے لیے فائدہ منجید ہے اب اس کے بعد قضیہ محصورہ کی اقسام قضیہ محصورہ کی اقسام قضیہ محصورہ کی بنیادی طور پر چار قسمیں ہیں اس سب سے پہلے یعنی بنیادی طور پر وہ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی قضیہ حملیہ ہوگا یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا تو اس میں اجاب ہوگا یا سلب ہوگا اگر اجاب ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں اور اگر سلب ہو تو اس کو سالبہ کہتے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک یعنی موجبہ اور سالبہ ہر ایک دو دو حال سے خالی نہیں کیا کہ اس میں قلیت پر حکم ہوگا یا بازیت پر حکم ہوگا اگر قلیت پر حکم ہو تو موجبہ قلیہ اور سالبہ قلیہ اور جزیت پر حکم ہو تو پھر موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ یوں کر کے آپ اس کی وجہ حصر بنا سکتے ہیں اگر اور جس طرح سے ہم نے وجہ حصر بیان کی ہے اسی طرح کی ہم نے نیچے اس کی تعریفوں کو بھی ذکر کر دیا ہے موجبہ قلیہ کیا ہوتا ہے وہ قضیہ محصورہ کے جس میں محمول کا حکم موضوع کے تمام افراد کے لئے ثابت ہو جیسے تمام طالب علم حاضر ہیں اور موجبہ جزیہ وہ ہوتا ہے جس میں بعض افراد پر حکم ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے کہ وہ قضیہ محصورہ جس میں محمول کا حکم موضوع کے بعض افراد کے لئے ثابت ہو جیسے کچھ طالب علم حاضر ہیں نمبر تین سالبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ جس میں معمول کے حکم کی موضوع کے ہر ہر فرق سے نفی کی گئی ہو جیسے کوئی طالبِ علم حاضر نہیں ہے اسی طریقے سے آگے سالبہ جزیہ وہ قضیہ محصورہ جس میں معمول کے موضوع کے بعض افراد سے نفی کی گئی ہو جیسے کچھ طالبِ علم حاضر نہیں ہیں اب یہ قضیہ محصورہ کی چار قسمیں بہت آسان ہیں لیکن یہاں پر ہم اس کا اجرا کریں اور اجرا کے لیے میں یہاں پر دو تین مثالیں ارز کر دیتا ہوں اور کیسے ہم ان کو بناتے ہیں موجبہ کلیہ کیسے بناتے ہیں موجبہ جزیہ کیسے بناتے ہیں سالبہ کلیہ کیسے بناتے ہیں سالبہ جزیہ کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے کا ابھی میں طریقہ ارز کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دو الفاظ لیں نمبر ایک مثلا آپ لیتے ہیں جناب موبائل نمبر دو دوسرا لفظ وہ کیا ہے خراب ہونا ایک ہے موبائل اور ایک ہے خراب ہونا اب آپ کیا کریں آپ نے اس کا مجبہ کلیہ بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ موبائل کے شروع کے اندر تمام لگا دیں اور آخر کے اندر ہیں لگا دیں تو یہ کذیہ کچھ یوں بن جائے گا کہ تمام موبائل خراب ہیں یہ ہے مجبہ کلیہ اب آپ مجبہ جزیہ بنانا چاہتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے تمام کی جگہ باز لگا دیں تو اب ہوگا کہ کچھ موبائل خراب ہیں یہ مجبہ جزیہ ہوا اب آپ سالبہ کلیہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جوں بنائیں کہ کوئی موبائل خراب نہیں کوئی موبائل خراب نہیں یعنی شروع کے اندر آپ نے کوئی لگا دینا ہے اور آخر میں نہیں لگا دینا ہے تو اس طریقے سے یہ سالبہ کلیہ بن جائے گا اور آگے ہے سالبہ جزیہ تو وہ جو کوئی تھا اس کی جگہوں کا باز یا کچھ یعنی کچھ موبائل خراب نہیں تو یہ سالبہ جزیہ بن جائے گا اسی طریقے سے یہ ایک مثال ہوگی اب یہ ایک اور مثال لے لیں مثلا نماز نماز کی جگہ کوئی اور ہم مثال لے لیتے ہیں تاکہ سالبہ بنائے تو کسی قسم کی خرابی نہ آئے مثلا میں کہتا ہوں کہ کتہ ایک وفادار جانور ہے جب یہ ہم نے کہا تو کتہ وفادار جانور ہے اب میں کہتا ہوں تمام کتے وفادار ہیں یہ مجبہ کلیا ہوگا اچھا جی اب ہم مجبہ جزیہ بنائیں گے بعض کتے وفادار ہیں اب سالبہ کلیا بنائیں گے کوئی کتہ وفادار نہیں سالبہ جزیہ بنائیں گے بعض یا کچھ کتے وفادار نہیں تو یہ اس طریقے سے ہم نے ایک ہی مثال کو بدل بدل کر ہم نے چاروں کی چاروں مثالیں بنائیں ایک اور مثال ہم بنا لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے پاس کتابیں ہیں اور موجود ہونا یعنی دو چیزیں ہوں گے ایک کتابیں اور ایک ہے موجود ہونا اب ہم چاروں کی چاروں بنائیں گے وہ یہ ہے کہ تمام کتابیں موجود ہیں دوسری ہے بعض کتابیں موجود ہیں تیسرا سالبہ کلیا وہ یہ ہے کہ کوئی کتاب موجود نہیں ہے نمبر چار یعنی سالبہ جزیہ وہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں موجود نہیں تو یہ ہمارے پاس قضی محصورہ کی اقسام ہوں اب جب ہمیں یہ بات پتہ چل چکی کہ قضی محصورہ جو ہے یعنی یہ جو قضی محصورہ ہم نے پڑا تھا اور یہی اصل ہے اور اسی کو ہی ہم نے فوکس کرنا ہے اور آگے اسی کا ہی استعمال ہونا ہے تو اس وجہ سے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شخصیہ اس کے تحت کیسے آتا ہے اور محملہ اس کے ساتھ اس کے تحت کیسے آتا ہے اور اس کی چار قسموں میں سے کس کے تحت آتا ہے اور ان کی میں مثالیں بھی ارز کر دیتا ہوں مثال کے طور پر شخصیہ ہے تو شخصیہ ہے تو یہ آتا ہے یہاں پر اجزاء کے تحت یعنی جس طرح ہم نے کہا کہ یہ جزی ہوتا ہے جزی مطلب کوئی ایک فرد تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس کے جزی کے تحت آ جائے گا جس طرح وہاں پر آتا ہے ہمارے موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ تو یہ جزی کے تحت آ جائے گا اب جزی کے بعد اب وہ دیکھیں گے کہ سلب ہے تو پھر وہ سالبہ بن جائے گا اور اگر اجاب ہے تو پھر وہ موجبہ بن جائے گا اسی طرح اچھا اب ہم اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے مسئلہ ہم جب کیاس کرتے ہیں تو کیاس کرنے کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ جزی جزی جو ہوتی ہے اس پر کلی کا حکم لگاتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ابو بکر جنتی ہے ابو بکر صحابی ہیں ابو بکر صحابی ہیں یہ اگر آپ غور کریں تو ابو بکر صحابی ہیں ابو بکر یہ موضوع ہے اور یہ جزی ہے لہٰذا یہ قضی شخصیہ ہوا اب ہم اس پر حکم لگانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے آگے ہم کہتے ہیں ہر صحابی جنتی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابو بکر جنتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو وہ کلی سے یہاں پر جزی پر حکم لگائی جا ہے اور ہم کیاس کے اندر اسی طرح کرتے ہیں لہذا یہاں پر یہ جو شخصیہ تھا یہ جو تو لہذا یہ جزی کے تاہت آیا تو ابو بکر جنتی ہیں اس کو ہم اگر محصورہ کے تحق ذکر کر کے اس کی اقسام میں سے اگر شمار کریں گے تو یہ بن جائے گا موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ یعنی بعض افراد ہیں اور اس پر حکم لگایا گیا ہے تو لہذا ابو بکر جنتی ہیں صحابی ہیں اور ہر صحابی جنتی ہیں ابو بکر جنتی ہیں تو اس طور پر یہ ہوا شخصیہ تھا اور شخصیہ ہونے کے بعد یہ کیا ہوا جزی ہوا اب اس کے بعد جو محملہ ہے تو یہ جو محملہ ہے یہ بھی جزیہ کے تحت آتا ہے مثال کے طور پر اب ہم کہتے ہیں محملہ کی مثال لیتا ہوں مسئلہ لوگ محفل میں موجود ہیں یہ سیکنگ مثال آپ دیکھیں یہ باری ہے لوگ محفل میں موجود ہیں اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پر چونکہ موضوع یہ ہے لوگ ہیں اور اس کی کمیت بیان نہیں کی گئی اس وجہ سے جو تو لہذا یہ محملہ ہوگا اور جب محملہ ہے تو یہ جزیہ کے تحت داخل ہوتا ہے محصورہ کے جزیہ کے تحت یعنی ہم اس کو کہیں گے کہ لوگ محفل میں موجود ہیں تو یہ ہوگا ہمارے پاس محملہ اور جو محملہ ہے وہ جزیہ کے تحت ہوتا ہے اب جو کہ یہ موجبہ ہے اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے یہ موجبہ جزیہ کے حکم میں ہے جو محملہ ہوتا ہے یہ جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے اب اگر یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں یہاں چونکہ اجاب ہے اس وجہ سے یہ موجبہ جزیہ کے حکم میں ہوگا اور اگر یہاں سلب ہوتا ہے مثلا لوگ محفل میں موجود نہیں ہیں تو یہ محملہ تو تھا لیکن یہاں پر یہ سالبہ جزیہ کے تحت داخل ہوتا تو پتہ چلا کہ یہ جو محملہ ہوتا ہے یہ جزیہ کے تحت داخل ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم قضی محصورت یہ جس طرح میں نے ارز کیا کہ چار اقسام ہوتی ہیں اور ایک موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اب تک جتنا پیچھے پڑ چکے ہیں اس سب کا ہم ایک مثال پر اجرا کریں گے سب سے پہلے ہم نے پڑا تھا قضی کی تعریف ہم ان میں سے ایک مثال لیں گے مثلا تمام طالب المحاضر ہیں اس مثال کو لے کر پیچھے جتنا کچھ ہم نے پڑا ہے سب پر اس کا اجرا کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ تمام طالب المحاضر ہیں یہ جو ایک قضیہ ہے کیا یہ قضیہ ہے یا نہیں ہے قضیہ ہے یا انشاء ہے تو جب ہم نے قضی کی تعریف کو دیکھا تو وہاں پر تھا جہاں پر جب ہم نے دیکھا تو یہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے یعنی تمام طالب المحاضر ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمام طالب المحاضر نہیں ہیں اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے مطلب صدق و کذب کا اس میں احتمال ہے نمبر دو اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کذیہ ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کذیہ حملیہ ہے یا شرطیہ ہے تو اس کے لئے ہم نے قضیح حملیہ کی جو تعریف پڑی تھی وہ یہ ہے کہ جناب ایک عمر کا دوسرے عمر کے لئے ثبوت یا ایک عمر کی گسرے عمر سے نقل نقل جو ہے اس کا حکم کیا گیا ہوگا یا نہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایسا ہے یعنی ایک عمر کا دوسرے عمر کے لئے ثبوت ہو رہا ہے کیسے کہ حاضر ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے تمام طالب علم کے لئے لہذا یہاں پر یہ ہوا قضیح حملیہ کیونکہ اس میں ایک عمر کا ثبوت دوسرے عمر کے لئے پائے جا رہا ہے جب ہم یہ معلوم کر چکے کہ جناب یہ قضیح حملیہ ہے تو قضیح حملیہ تھی چھے اقسام ہیں ان میں سے جو پہلی قسم تھی وہ تھی رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے لئے آسے یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر رابطہ مذکور ہے یعنی لفظیں ہیں جہاں پر اردو کے اندر یہ موجود ہے لہذا یہ سنائیہ یا سلاسیہ یہ دو قسمیں بنتی تھیں ان میں سے یہ دوسری قسم ہے یعنی قضیح حملیہ سلاسیہ ہوا اب اس کے بعد اگلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے یعنی ایجاب السلب کے لحاظ سے قضیح حملیہ کی تفصیم تو جب ہم نے اس میں دیکھا تو یہاں پر ثبوت ہو رہا ہے یعنی حاضر ہونے کا طالب علم کے لئے طالب علموں کے لئے ثبوت ہو رہا ہے لہذا یہاں پر ایجاب ہے یہاں نسبت ایجابی ہے اس وجہ سے یہ ہوگا موجبہ اب یہ یہاں تک ہو گیا قضیح ہے حملیہ ہے اور سلاسیہ ہے اور اس کے بعد یہ موجبہ ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ حرف سلب کے موضوع کا جز بننے موضوع محمول یا پھر دونوں کا جز بننے یا نہ بننے کے لحاظ سے تقسیم یعنی معدولہ اور غیر معدولہ اب یہ معدولہ ہے یا غیر معدولہ ہے تو جہاں پر آپ دیکھیں تو پورے اس جملے کے اندر اس قضیحے کے اندر کسی قسم کا کوئی حرف سلب موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ غیر معدولہ ہوا اس کے بعد چوتھی قسم جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیہ ہے طبعیہ ہے یا پھر محصورہ ہے یا پھر محمولہ ہے تو جب ہم نے گوھر کیا تو اس کا جو موضوع ہے وہ جزی نہیں ہے اور کلی ہے اور جب کلی ہوا تو پھر اس میں افراد پر حکم ہے نہ کہ نفس حقیقت پر پھر جب افراد پر ہے تو اب کمیت بیان ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ یہاں گوھر کریں تو کمیت بیان کی گئی ہے یعنی تمام طالب المحاضر ہیں تو یہ تمام ہونا یہ کمیت ہے جو کہ بیان کی گئی ہے لہٰذا پتا چلا کہ تمام طالب المحاضر ہیں یہ جو قضیحہ ہے یہ ہمارے پاس محصورہ ہے پھر محصورہ کی ہم نے چار قسمیں پڑی ہیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ جہاں پر یہ ہے موجبہ جزیہ کیونکہ یہاں پر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اس کے تمام افراد کے لیے ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ ہوا موجبہ کلیہ اب ہم اس کو شروع سے لے کر چلتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ قضیحہ حملیہ قضیحہ حملیہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ سلاسیہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ موجبہ ہے پھر اس کے بعد یہ غیر مادولہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ موجبہ کلیہ ہے تو میں امید محصورہ اور موجبہ کلیہ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی کلاس ہے یہ آپ کے لیے خائدہ من صاحبت ہوئی ہوگی